بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تار میں ہم نے گوپی بھی پھروئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ شلجم ویسے تو شلجم اور گوپی کھانے کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں اور کافی ریسپیز ہیں لیکن یہ پشاوری بہت مطلب پشوریاں دی فیورٹ ریسپی ہم پشاوری اس کا بہت ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میری مدر اس کو جو ہے الگ کر رہی ہے اس تار سے جدا کر رہی ہے یہ سارا ہم الگ کر دیں گے یہاں سے لے لے کی یہ بہت اچھے طریقے سے خوشک ہو جاتا ہے اور پشاوری اس کو بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ہم سب کی بہت فیورٹ ہے اب اس کو بھگو دیئے کم از کم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگونا ہے ایک تو یہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا اور سیکنڈ یہ کہ یہ نرم بھی ہو جاتا ہے وہاں کافی سخت تھے آپ نے دیکھے ہوں گے اب یہاں یہ کافی نرم ہو گئے ہیں اپنی شیپ میں آ رہے ہیں اب اس کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیئے ہیں اس کو بوائل کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آئل لینا ہے ایک پتیلے میں اس میں لسن ڈال دینا ہے اس کو گولڈن براؤن کر کے ہم نے یہ جو ابھی اس میں میں نے مسالہ ڈالا ہے وہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے پسہ ہوا سکھا دنیا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے اور لسن ہے گرم مسالہ حلدی یہ ساتھ ساتھ اس میں سوٹے کرتے چاہیں تاکہ وہ جلے نہ مسالہ جلنا نہیں چاہیے تھوڑا سا اب چاہیں تو بیچ میں پانی بھی اٹھ کر سکتی ہیں کیونکہ اتنا تو آئل وہ نہیں ہوتا اجوائن تھوڑی سی اجوائن اٹھ کرنی ہوتی ہے ایک سپون سے تھوڑی سی اوپر اور اب دیکھیں یہ ہمارا مسالہ یہ نمک ہے ہمارا مسالہ اب تیار ہو گیا نمک حضب زائقہ ڈالنا ہے اس میں ہم جو ہیں جتنی کچھریاں تیار ہوئیں ہیں ہمارے پاس اس کچھری کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اب اس کو سب کو جو ہے مکس کر دینا ہے تاکہ ایک ایک کچھری پہ مطلب ایک ایک وہ جو سوکھے ہوئے ہمارے پاس گوپی ہے شلجم ہے اس سب پہ ٹیسٹ جس کا آنا چاہیے کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں پھر اس کو دم پہ رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور ہماری کچھریوں ہو گئی ہیں الحمدللہ تیار اس کو ضرور بنائیے محنت سے بنتی ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کجی تینکیو سو مچ اللہ حافظ ٹیسٹی ہوتی ہے 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 ٹیسٹی ہوتی ہے